السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 2023 کے کرنٹا کا سبلی انتخابات مکمل ہوئے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں جو بھی نتائج عوام نے دیئے ہیں ووٹرز نے دیئے ہیں ہمیں اسے خبول کرنا ہے اور ہم نے بھی خبول کیا ہے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا کے لیڈرز کیاڈرز اور تمام ووٹرز کو میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس انتخابی سرگرمی میں حصہ لیا اور ہمیں آخر تک ساتھ دیا کانگریس اور کانگریس کا اس مرتبہ کا پروگریس اور انتخابی سٹیٹیجی بہت اچھی تھی انہوں نے بھارت جوڑوں کے نام سے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی اور گیرنٹیز کا کارڈ بنا کر گھرے گھر کو پہنچا اور عوام کا اعتماد حاصل کیا اسی وجہ سے تمام ووٹرز متعید ہو کر اپنے ووٹوں کو اکھٹا کر کے کانگریس کو دیئے ہیں اب کانگریس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ فرسٹ کیابینٹ میں جو بھی وعدے کیے ہیں اس کو پورا کریں ہجاب کا معاملہ ہو تو بھی ریزرویشن کا معاملہ ہو یا بجرنگ دل کو بین کرنے کا معاملہ ہو یا ٹو تھوزن روپیس اور ٹو ہنڈرڈ یونٹس کا معاملہ ہو ٹپو سلطان یونیورسٹی کا معاملہ ہو اور جو معصوم گرفتار ہی ان کی رہائی کا معاملہ ہو گاؤ کشی کیوں لے کر جو خانون بنایا گیا ہے اس کو رکت کرنے کا معاملہ ہو کمینل ہارمونی کو مینٹنگ کرنے کا معاملہ ہو اور کرپشنز کو ختم کرنے کا معاملہ ہو یہ تمام چیزیں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کانگریس سرکار کو ادا کرنی ہے ساتھ میں یہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ مسلمان کانگریس کو متحد ہو کر اکھٹا ہو کر ایک بہت بڑے بھروسے سے ووٹ کیے ہیں یہ ان کا متحد ہونا ایک کانفیڈنس کے ساتھ تھا ایک بھروسے کے ساتھ تھا وہ بھروسی کو نہیں توڑنا چاہیے اور اسی طریقے سے نو مسلم ایمیلیس کامیاب ہوئے ہیں ان کو بھی میں بھدائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جتنے بھی علماء اکرام تنظیمیں انجیوز اور الگ الگ ادارے جو محنت کیے ہیں ان کی ایک اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ مسلم ریپریزنٹیشن کو پورٹفولیوز کو منسٹری کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں ان سے بات کریں مینارٹی برجٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدوں کو ہر ایک گھر تک پہنچانے کیلئے کوشش کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاسی اور سماجی ذمہ داری پوری ہوگی علماء اکرام کا تمام امائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فستائی طاقتوں کو ختم کرنے کے لئے ان کو زیر کرنے کے لئے بہت بڑا فیصلہ لیا متحد ہوئے گوٹوں کو اکھٹا کیا بیداری پیدا کی جماع کی خدوات میں اور دعاوں میں حکومت کو بنانے میں کانگریس کا ساتھ دیا سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اتنا ووٹ حاصل نہیں کر سکی اس کا ایک ایک ریزن تھا کہ عوام کانگریس کی سرکار کو لانا چاہتے تھے فیشزم کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ایک دو ایس ڈی پئی کے کارکن اگر کامیاب بھی ہوں گے تو اس سے زیادہ ان کو مکمل مجارٹی کے ساتھ مینڈیٹ دینا ضروری تھا اس لئے انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے یا بہت کم ووٹ دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام خربانیوں کے باوجود انشاءاللہ مسلمانوں کا بھلا ہوگا دلیتوں کا بھلا ہوگا اور مسلمانوں کے ریپریزنٹیشن کو اور ان کو حقوق کو حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا رول انشاءاللہ عمائدین ادا کریں گے شکریہ